السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات اگر آپ کا دل کریں تو آپ بھی کمنٹ بوکس میں عید کی مبارک بات لکھ سکتے ہیں پیارے دوستو عید کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک روزے رکھنے کے بعد اپنے بندوں کو انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے یہ وہ دن ہے جب بچے بوڑھے جوان سب اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عید گاہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں عید والے دن بھی اللہ کا ذکر دعا اور صدقہ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ نیک بندہ وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور زمانے کی مصیبتیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو عید کے دن کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب پڑھتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم ان کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو عید کے دن ہر مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے عید کے دن یہ کام کرنا مرد کے لیے مستحب ہے نمبر ایک ہجامت بنوانا نمبر دو ناخن کاٹنا نمبر تین خسل کرنا نمبر چار مسوا کرنا نمبر پانچ اچھے کپڑے پہننا نیا کپڑا ہو تو نیا کپڑا پہنے ورنہ صاف سترا دھلا ہوا کپڑا پہنے نمبر چھے امامہ باندھنا نمبر سات انگوٹھی پہننا نمبر آٹھ خوشبو لگانا نمبر نو صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا یعنی فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا نمبر دس عیدگاہ جلدی جانا نمبر گیارہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا نمبر بارہ عیدگاہ پیدل جانا نمبر تیرہ اکراستے سے عیدگاہ کو جانا اور دوسرے سے واپس آنا نمبر چودہ نماز کو جانے سے پہلے چند خجوریں کھا لینا تین پانچ یا سات یا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں مگر تعداد عدد میں ہو نمبر سولہ خجوریں نہ ہو تو کچھ میٹھی چیز کھا لینا نمبر سترہ خوشی کا اظہار کرنا نمبر اٹھارہ کسرت سے صدقہ دینا نمبر انیس عیدگاہ کو اتمنان اور سکون سے اور نیچی نگاہ کر کے جانا نمبر بیس آپس میں مبارک بات دینا یہ سب باتیں عید کے دن مستحب ہیں اب پیارے دوستو آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کاموں کو عید کے دن نہیں کرنا چاہیے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان اس غلطی کو عام طور پر کرتے ہیں یہ وہ کام ہیں جو ہر مسلمان عید کے دن کر بیٹھے ہیں لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اور باقی دنوں میں بھی ان کاموں سے دور رہے نمبر ایک عید کا دن آنے پر عام طور پر مسلمان سینیما ڈراما سرکش وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں جو بلکل درست نہیں ہیں عید کے علاوہ بھی نہیں دیکھنے چاہیے نمبر دو بعض مسلمان عید کے دن سراب نوشی جواب وغیرہ کھیلتے ہیں جو سخت منا ہے نمبر تین بعض جگہوں پر گانے وغیرہ لگا کر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی دانس کرتی ہیں ناشتی ہیں یہ بلکل حرام اور ناجائز کام ہے نمبر چار بعض جگہوں پر پتاخیں وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہیں مسلمان کو احسان نہیں کرنا چاہے نمبر پانچ بعض لوگ گیر مسلموں کی باقاعدہ احتمام کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کی دعوت کرتے ہیں اور انہیں بھی اپنی اس مقدس تیوہار میں شریک کرنا چاہتے ہیں نمبر چھے بعض جگہوں پر باقاعدہ ٹی وی لگا کر لوگوں کو جمع کر کے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ماز اللہ گانے سنتے ہیں دھول وغیرہ بجاتے ہیں جو بلکل درست نہیں ہے عید کے دن اور عید کے علاوہ بھی ایک مسلمان کو ان سب کاموں سے بچنا چاہیے تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ ان باتوں کا عید کے دن ضرور خیال لکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ